موسیقی بارے میں عمران خان کیا کہتے ہیں اور آج ہی بشرا بی بی کی بیل بھی ہوئی ہے یعنی کہ ان کی زمانت بھی خارج ہوئی ہے تو وہ کس کیس میں تھی یہ بھی شبیر ڈار اس کے بارے میں بات بتائیں گے ہمیں ساتھ ہی ساتھ جل باجوہ جن کے اوپر الزامات آئید ہوتے رہے ہماری ان سے بھی برائے راست بات ہوئی ہے تو جل باجوہ سے کیا باتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں جی شبیر آپ ٹھیک ہے خرید سے شبیر آج تو پتا ہے کل سے جب سے بشرا بی بی نے یہ بیان دیا ہے کہ جب وہ ننگے پاؤں سعودی عربیہ گئے تھے تو بعد میں فون آنا شروع ہو گئے تھے جل باجوہ کو کہ ہم تو شریعت سعودی عرب سے نکال رہے ہیں تو آپ کس کو اٹھا لائے ہیں تو آج عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات تھی اڈیلہ جیل میں تو کیا ان سے یہ بات چیت ہوئی ہے آپ کی عزاز عمران خان سے تو ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں بشرا بی بی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کل جو کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے بلکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اس سٹیٹمنٹ سے مطلق لیکن اس سٹیٹمنٹ سے مطلق آپ کے پاس بڑی خبر ہے پہلے وہ اس کو ذرا ڈسکس کیا جائے جنرل باجوہ سے آپ کی بات ہوئی ہے ظاہر ہے بشرا بی بی نے تو برائے راست جنرل باجوہ پہ الزام لگا ہے تو کیا خبر ہے آپ کے پاس کیا بتایا جنرل باجوہ آپ کی بات ہوئی ہے تو کیا اس کی تفصیلات کیا ہیں ایک تو شبیر یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ اہم شخصیات سے بات کرتے ہیں اور پھر انہیں بیان کر دیتے ہیں کہ قریبی ذرائع بلکہ یا ان ذرائع نے بتایا ہے اب اس میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ بنا آپ کو کر رہا ہوتا ہے کہ میرا نام نہیں لینا دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں ایسے اندر کی خبر دوں اور عام آدمی کو پتہ نہ لگے کہ یہ خبر کہاں سے لائی ہے علاقہ یہ بیان کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے تو جنرل باجوہ صاحب کو میں نے آج اپروچ کیا اور آپ کو پتہ کہ جنرل باجوہ جو ہیں ظاہر ہے فارمر آرمی چیف ہے ان کی بڑی ایک ویلیو ہے ایک حیثیت ہے بلکل بلکل پاکستان میں انہوں نے ظاہر ہے ہماری فوج کو لیڈ کیا ہے تو میں نے اچھا آپ کی فون پہ بات ہی جی میری فون پہ ان سے بات ہوئی میں نے ان سے رابطہ کیا چونکہ ان کا نام آ رہا تھا کانٹروورسی میں تو میں نے ان سے اپنا تعرف دارہ کروا کے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ انہوں نے کہا یہ بالکل غلط بیان ہے انہوں نے کہا جی میں میڈیا سے بات نہیں کرتا ہوتا تو میں نے انہوں نے کہا جی کچھ لوگوں نے آپ کا نام انہوں نے کہا جی بالکل بے بنیاد میرا نام لیا ہے اگر کسی نے کبھی کوئی مسیکیوری کی تو میں نے امیشہ کہا کہ میں کوٹ نہیں ہونا چاہتا اگر آپ نے انفارمیشن مجھ سے لیا ہے تو میں کوٹ نہیں ہونا چاہتا پھر میں نے ان سے دوبارہ انسسٹ کیا میں نے کہا جی میں جو آپ سے بات کروں گا میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ سے کوٹ کر کے آپ کو بات کروں تو جو باتیں انہوں نے مجھے بتائی انہوں نے ایک تو بات یہ کہی کہ میں زیرہ جس پوزیشن پہ رہا ہوں زیرہ آرمیشیف رہا ہوں تو مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ سعودی عرب ہمارا خالی دوست ملک نہیں ہے بلکہ ہمارا موسن ملک بھی ہے ایک بات تو موسن ملک کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب نے ہر برے وقت میں پاکستان کی مدد کیا ہے زیرہ پیسے بھی دیئے ہیں تیل بھی دیا ہے امران خان کے دور میں بھی یہ اسی طرف آتا ہوں پھر میں نے اگلی بات کی میں نے کہا جی یہ ہر دور میں انہوں نے کہا جی امران خان کے دور میں بھی ہوا ہے اور ہر دور میں ہوا ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ امران خان صاحب جو ہیں سابق وزیراعظم ان کے دور میں خاص طور پہ سعودی عرب نے پاکستان کا خیال رکھیا کیونکہ دا علاد فیک نہیں تھے اور زیرہ پاکستان کو مدد کی ضرور تھی انہوں نے مدد کی ہے ایک بات لیے دوسری بات انہوں نے کہا جی یہ جو بشرا بی بی نیکہ ہے آپ کی بات میں گھاٹوں کہ ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی بیچ میں شیر عفض المروت کی سعودی ڈیلیگیشن کے حوال سے جب ڈیلیگیشن دارا اس پہ عمران خان نے شیر عفض المروت کو سائیڈ لائن کر دیا پارٹی سے بلکہ ان کے خلاف انہیں سخت بیان بھی دیا کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا ہم سے کہ میرے ذاتی تعلقات ہیں محمد بن سلمان سے تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہے اب چونکہ بشرا بی بی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے آپ کی جو بات ہوئی ہے انہوں نے پرٹیکیولرلی جنرل باجوا کو اس اپنی سٹیٹمنٹ ڈسکس کیا ہے تو جنرل باجوا نے آپ سے کیا کہا کہ یہ جو بشرا بی بی نے کہا ہے کیا یہ درست ہے یا اس میں کتنی حقیقت ہے شبیر ایکزیکٹ لی ہے آپ نے وہ والا سوال پوچھا ہے جو کہ مدرہ فال کوسچنز ہیں تو میں نے بھی ان سے پوچھا میں نے کہا کیا یہ واقعہ ہوا تھا انہوں نے کہا جی یہ بالکل سراسر بے بنیاد بات ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور سعودی عرب تو عمران خان کی اور اس دور کی بہت خاص طور پر خیال رکھتا رہا ہے کہتا باقی یہ دوار میں بھی سعودی عرب نے ماری مدد کی ہے لیکن خاص طور پر عمران خان کا اس لیے کہ محمد بن سلمان آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی آئے تھے تقریباً دو دفعہ پاکستان میں آئے تھے پھر محمد بن سلمان جب عمران خان ادھر گئے تھے ایک دفعہ سعودی عرب میں تو محمد بن سلمان عمران خان کو ائرپورٹ پہ بھی لینے آگئے تھے یہ یاد ہے نا آپ بلکہ 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 عمران خان نے شاید یہ بھی غالبن کہا تھا کہ محمد بن سلمان ہمارے سفیر ہیں سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ عام طور پہ سعودی عرب جو ہے یہ بیس و انیس کی بات ہے ٹھیک ہے بیسے انیس کی بات ہے یہ غالباً کہ عام طور پہ رمضان کے مہینے میں سعودی عرب کسی نہ خانہ کعبہ کو کھولتا ہے اندر سے اور نہ مسجد مسجد نبوی کو کھولتا ہے عمران خان کے لیے اور بشرا بی بی کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ بھی کھولا اور مسجد نبوی بلکل یہ تو بڑے عزاز کی بات ہے بڑے آنر کی بات ہے تو ان شارٹ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا میں نے جب ان سے یہ بات پوچھی نا یہ والی کے بشرا بی بی کا بیان کے والے انہوں نے کہا کہ جی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں جو سیاسی مفادات کے لیے قومی مفادات کو قربان نہیں کرنا چاہیے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو بیان بشرا بی بی نے دیا یہ سراسر بے بنیاد اور غلط بیانی ہے اچھا ایسا نہیں ہوا کہتے ہیں میں آپ کو پولی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اچھا کہ یہ ایسا نہیں ہوا اور سعودی عرب جو ہے وہ اس نے اور یہ اس طرح کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے جسے پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچے اور وہ ہو بھی جھوٹ یعنی کہ یا تو کچھ سچ والی بات ہے وہ بھی نہیں جھوٹ بھی بولیں اور یہ پاکستان اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی تو بات ہوئی انہوں نے اس کو کینڈم کیا بشرا بی بی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا امورٹیو نظر آ رہا ہے مجھے جو بشرا بی بی کی جو گفتگو ہے اس میں مجھے ایک بات تو بڑی کلیر نظر آتی ہے دو باتیں بڑی کلیر نظر آتی ایک تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کا ورلڈ ویو نہیں ہے ورلڈ ویو سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان کے دوسرے ممالک سے تعلقات وہ نہیں ہوتا دوسری بات اب سوال یہ پیدا ہے کیا وہ اتنی جسے کہتے ہیں بیوکوف ہے کہ انہوں نے یہ بیان دی ہے نہیں بیوکوف نہیں ہے وہ بڑی سمجھدار خاتون ہے بڑی تیز خاتون ہے اس بیان دینے کا مطلب کیا ہے وہ ان کا بیان پہلے تو سنیں وہ کہتی ہیں کہ بیان ان کا یہ ہے کہ جب ہم ننگے پاؤ عمران خان ادھر گیا تو انہیں پیغام آیا فون آنے شروع ہو گئے کہ ہم نے تو شریعت کو نکالا ہے تو آپ اس کو اٹھا کرنے کے ہیں یہ فون جنرل باجوہ کو آئے تھے یہ جنرل باجوہ بشرا بھی بھی نہیں یہ کہا ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں شریعت ختم ہو رہی ہے دنیا میں شریعت ختم ہو رہی ہے اصل میں یہ عمران خان ہے جو شریعت لا رہا ہے یہ بیسیکلی یہ بیسیکلی جو چوبیس نومبر کا احتجاج ہے اس کو اسلامی ٹچ دیا گیا ہے کہ جو عام آدمی ہے نا وہ نکلے اور رکے کہ اسلام کا جو شریعت کا جو اصل علم بردار ہے وہ عمران خان ہے تو بشرا بی بی کا بیان ایٹ دی سیم ٹائم ایک بالکل میں یہ کہوں گا کہ جس کا ورلڈ ویجن نہیں ہے پاکستان کے دیگر مال کے ساتھ تعلقات کے والے سے انڈسٹینڈنگ نہیں ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم بڑا تیز بیان ہے بڑا ترگیٹڈ زیادہ زیادہ ہیں اس بیان سے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کسی کو ٹارگٹ کیا ہے یا اس بیان سے انہوں نے سیاست میں مذہب کا استعمال کر کے کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں نہیں وہ تو نون بات آیا کہ وہ اسلامی ٹچ اور خان صاحبی کہتے تھے مدینہ کی ریاست اور جو کام کی انہوں نے وہ وہ تو ان کا بیان یہ رہا ہے یہ خیر اب یہ بات تو جنرل صاحب نے یہ مخصر سی جو بات کی ہے میں نے آپ کو بات بتا دیئے آپ مجھے آپ بتائیں کہ آپ اڈیالا جیل میں آج گئے تھے اور اڈیالا جیل میں آج دو بڑی باتیں ہوئیں ایک تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کا جو بیل کینسل ہوئی ہے دوسری یہ ہے کہ خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی مجھے وہ بات بتائیں کہ ایزاز اڈیالا جیل میں اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاب دو کیسے چل رہے ہیں ایک ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس ہے جو نیب کا ہے اور دوسرا ہے توشہ کھانا ٹو کا جو کیس ہے یہ توشہ کھانا ٹو پہلے نیب کے پاس تھا اب یہ ایف آئی اے کے پاس ہے اچھا ان دونوں کیسز میں جو بانی پی ٹی آئی کے وقلہ ہیں جا بشرا بی بی کے جو وقیل ہیں وہ موسلسل تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں مطلب توشہ کھانا ٹو میں فرض جرم آئے دونی ہے کوئی آٹھ دست سماتے ہوئی ہے نہیں ہو رہی ہے وہ کبھی کوئی درخواست لے آتے ہیں کبھی کوئی درخواست لے آتے ہیں کبھی ایجارمنٹ مانگتے ہیں اسی طرح ون نائنٹی میلین میں بھی یہی ہو رہا ہے اچھا ون نائنٹی میلین اب آخری مرحلے میں داکل ہو چکا ہے یہ شاہدتیں کلوز ہو چکی ہیں نیب نے اپنی پروسیکیوشن کلوز کر دی ہے اس میں صرف عمران خان اور بشرا بی بی کا تین سو بیالیس کا بیان ہے جو ملزم کا آخری بیان ہوتا ہے وہ پورے کیس پہ اپنا پوائنٹ آف یو دیتا ہے وہ ہونا ہے اس کے بعد سزا ہونی اچھا یہ تین سو بیالیس کا بیان یہ ابھی ہونے نہیں دے رہے ہیں ان کے وکلا کے مختلف جو ہے درخواستیں آتی ہیں بشرا بی بی پیش نہیں ہو رہی ہیں آہ اسی طرح عمران خان مختلف جو ہے درخواستیں پیش کر رہے ہیں اچھا آہ اس کیس میں آہ عمران خان کے وکلا مسلسل آہ بشرا بی بی کی جانب سے حاضر اسی استثناء کی درخواستیں دائر کر رہے ہیں وہ کوئی آٹھ دس سماتوں سے پیش ہی نہیں ہو رہی ہے حالانکہ جج صاحب نے وارننگ بھی دی ایک دو دفعہ نہیں اور جج کون ہے شارو خرجمن نہیں نہیں ون نائنٹی میلین میں ہے آہ ناصر جاوید رانا صاحب ہیں اعتصاب عدالت کے جائے اعتصاب عدالت انہوں نے ایک دو دفعہ وارننگ بھی دی بھئی ان کو پیش کرو ہم نے کاروائی آگے بڑھانی ہے کیس آگے بڑھے ہم تو اس اس لیے تو ہم ویٹ نہیں کریں گے آہ اس کے لیے خیر آہ آج پھر وہ پیش نہیں ہوئی اور آج عدالت نے بلکہ گزشتہ سماعت پہ ہی کہا تھا کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتی تو ہم ان کی زمانت منصوب کر سکتے ہیں یا ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں آج آج عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور آہ اس میں جو ہے آہ اس میں زمانت ہوئی ہوئی ہے آہ دشرا بی بی کی آلریڈی لیکن آج عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور نیب نیب اب شاید آہ ان کو گرفتار کرے گی اور اس کے بعد ان کو پیش کیا جائے گا یعنی کہ زمانت بھی منصوب ہوگی اور ظاہر ہے ظاہر ہے ظاہر ہے ظاہر آہ آٹومیٹک علی ہوگی اچھا خان صاحب بھی آج موجود تھے ہمہ تو خان صاحب سے آج پی ٹی آئی کے کون کون سے لیڈرز نے ملے خان صاحب سے آج ملاقاتیں نہیں ہوئی چونکہ آج ملاقات کا آہ دن نہیں تھا جمعہ کا دن تھا آہ ملاقاتیں اور اگر کوئی آہ بیرستر سلمانہ کون راجہ ہے علی محمد خان ہے یہ چونکہ لیگل ٹیم ہے تو یہ بھی جاتے ہیں لیکن آج ملاقات نہیں دی گئی کسی رہنما کو صرف ان کے وقلاتیں آہ فیصل چودری صاحب تھے خالد چودری صاحب تھے اسی طرح ان کے جو آہ مین کانسل ہیں آہ عثمان گل وغیرہ تو یہ آج تھے اور آہ عمران خان نے بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ایسے متعلق صرف اتنا کہا ہے کہ جو کل سے پی ٹی آئی یہ پرسپشن بنا رہی ہے کہ جی انہوں نے برائے راست سعودیہ کا نام نہیں لیا گشرا بی بی نے اس نے کسی ملک کا نام نہیں لیا یہی بات عمران خان نے بھی دورائی کہ گشرا بی بی نے جو بات کی ہے انہوں نے ڈریکلی سعودی عربیہ کا نام نہیں لیا لہٰذا یہ اس تناظر میں اس بیان کو نہ لیا جائے یہ اس سے منصوب نہ کیا جائے حالانکہ میری کل بھی کچھ سینے رانواؤں سے بات ہوئی انہوں نے اس بیان پہ کہا کہ یہ بالکل یہ انیسیسری سٹیٹمنٹ ہے یہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی لہٰذا اس پہ ابھی پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈسکشنز ہو رہی ہے عمران خان نے بھی اپنا پوائنٹ آف یو دے دیا ہے آہ لہٰذا جو عمران خان ہے وہ آہ بشرا بی بی کی اس سٹیٹمنٹ لیکن ان کی ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی ابھی آٹھ دس سماعتوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے ملاقات ہو اس کے بعد عمران خان اس کی مزید وضاحت کرے اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان آہ سے اور کوئی سوال جواب بھی ہوئے کو خاص آہ احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ احتجاج ہمارا آن ہے اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاقرات بھی جائری رہیں گے تو بتاتے نہیں مذاقرات کیسے ہو رہے ہیں اب اعزاز جو مذاقرات کا سلسلہ شروع ہوا آپ کو یاد ہے کہ دو ملاقاتیں ہوئی ہیں علی امین گنڈا پور اور بیرستر گوھر خان کی طویل ملاقاتیں اور اہم ملاقاتیں یہ ملاقاتیں شیڈول ہی نہیں تھی اور بلکہ ہم بھی بڑے یہ بھی ہمارے لیے تھا کہ جب یہ ملاقاتیں شروع ہوئی کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ہفتہ قبل عمر عیوب شبلی فراز اور شیخ وقاص اکرم گئے تھے ملے ان کو عراست میں لے کر چوکے میں بٹھا گیا اس کے بعد یہ ملاقاتیں دو ہوئی ہیں اور جب پہلی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ یہ مجھ سے اجازت لینے آئے تھے میں نے ان کو اجازت مذاقرات جی شروع ہو گئے ہیں ٹھیک انہوں نے یہ کہا ہم نے مزید تفصیل جاننے کی کوشش کے لیکن انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بتایا اچھا دوسری جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد کل ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے خان صاحب سے پوچھا میں نے کہا جی مذاقرات ہو رہے ہیں کس سے ہو رہے ہیں دوسرا فریق کون ہے کیونکہ حکومت تو کہہ رہی کہ مذاقرات ہے ہی نہیں کہیں تو ان نے کہا کہ نہیں مذاقرات ہو رہے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس سے ہو رہے ہیں میں نے کہا جی یہ کیسے possible ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مذاقرات کس سے ہو رہے ہیں ظاہر ہے آپ سے دو ملاقاتیں ہوئی ہیں طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑے سینئر اور جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں وہ آپ سے ملیں کیا انہوں نے نہیں بتایا کہ دوسری طرف سے کون ہے اس پر انہوں نے کہا کہ میں یہ نام نہیں بتاؤں گا ابھی لیکن ہمارے مذاقرات جاری رہیں گے اور ہمارا احتجاج اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان نا ان مذاقرات کو لے کر اپنی رہائی کے لیے بڑے پرمیر تھے یہ مجھے ان کی باتوں سے لگا ہے کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ اگر میری زمانت ہوئی ہے اسلامباد ہائے کورٹ سے توشہ خان ٹو کیس میں تو میری تو رہائی بنتی تھی حکومت کے پاس یہ سنیری موقع تھا ایک سی بی ایم کے طور پر مجھے رہا کر دیتے یہ انہوں نے کہا ہے باقید طور پر تو میں نے کہا جی آپ کی رہائی کیسے ہو سکتے آپ کے تو باقی کیسے ابھی پینڈنگ ہیں کچھ میں مچل کے جمان ہوئی ہوئے کچھ میں آپ کی زمانت خارج ہیں اور بھی نئے کیسے ہیں جو ابھی سامنے ہی نہیں آئے جو اٹھائی ستمبر اور پانچ اکتوبر کا آپ کا احتجاج تھا پانچ کیسے ہیں جن میں مچل کے جمانی ہوئے زمانتے ہوئی نہیں جو نو مئی کے پانچ کیسے ہیں پنڈی کے اور لاہور کے کوئی تین چار کیسے ہیں جن میں زمانت خارج ہے رہائی تو ممکن نہیں تھی انہوں نے کہا کہ نہیں جو ہمارا چارٹر اب ڈیمانڈ ہے مذاقرات میں وہ ایک تو چھبیسویں آئینی ترمیم رول بیک کرنی ہے اور دوسرا مینڈیٹ آپ کو واپس کرنا ہے اور تیسرا ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ بھی جیلوں میں ان کو رہا کیا جائے میں نے ان سے پوچھا جی میں نے کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم تو ایک دو دن میں تو نہیں ہو سکتی اس کے لیے تو ترمیم ہی کرنی پڑے گی یہ تو ایک ٹائم ٹیکنگ ماملہ ہے چوری جو مینڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس کریں یہ بھی کوئی دو تین دن میں نہیں ہونا ہے اس کے لیے بھی ٹربینلز میں جائیں گے معاملات پھر آگے بڑھیں گے تو اس یہ بھی ٹائم ٹیکنگ ماملہ انہیں کہا بالکل یہ ہے یہ اس پہ انہ نے اگری کیا ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ماملہ ہو سکتا ہے اس میں چھے ماہ آٹھ ماہ سال بھی لگ جائے لیکن جو فوری ہو سکتا ہے جو ہماری لوگوں کی رہائی ہے میری انہوں نے اپنا بھی کہا میری رہائی ہے یہ تو ہو سکتا ہے یہ کم سے کم کریں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ دوسری طرف سے جو لوگ مذاقرات کریں وہ سنجیدہ ہے تو انہیں کہا کہ مجھے سیریس نیس نظر نہیں آرے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان پہلے مذاقرات سے بھاگتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میری مجبوری نہیں ہے مذاقرات نہیں اور وہ کہتے تھے پلوں کے نیچے پانی گزر گیا ہے اب تو وقت گزر گیا مذاقرات کا سر وہ کہتے تھے کہ میری مجبوری نہیں ہے مذاقرات جن کی مجبوری ہے وہ آئیں مجھ سے مذاقرات لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ اب مذاقرات چاہتے ہیں اور وہ اب جیل سے بھی نکلنا چاہتے ہیں وہ بڑے تنگ ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا تین اکتوبر کے بعد تین اکتوبر کے بعد جیل میں ملاقاتوں پر پابندی تھی پیس بیس پچیس دن وہ قید تنائی میں رہے اور اس کے بعد جب ہم ملے ہیں ان سے وہ بڑے ڈیسپریٹ اور بڑے ڈیس ہارڈ تھے بلکہ دو چار دن تک تو انہوں نے بات ہی نہیں کی میڈیا اچھا سامنے ہی نہیں وہ خاموش رہے وہ جس میں بڑی خبریں بھی جب دی رہی عمران قاند ناراض ہو گئے چپ ہو گئے چپ لگئی بل 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 خاموش ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے بولنا تھوڑا شروع کیا لیکن جو وہ پہلے الزامات لگاتے تھے جو وہ پہلے ان کا جو ایگریشن تھا پہلے جو وہ تارگٹ کرتے تھے لوگوں کو وہ میں نے دیکھا کہ ختم ہو گیا اب اب وہ کسی کا نام بھی نہیں لیتے پہلے شخصیات کا نام لیتے تارگٹ کرتے تھے اب نہیں اب نہیں کرتے تو شبیر بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا جنرلزم کر رہے ہیں آپ کی ریپورٹنگ بڑی اچھی ہے میں نے جب بھی عمران خان کے حوالے سے جہل کی کوئی سمات دیکھنی ہوتی ہے یہ سنی ہے تو میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کو پڑھتا ہوں کنسلٹ کرتا ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی ڈیپینڈبل ریپورٹنگ کر رہے ہیں